ناظرین و ناظرین مومینین و مومنات ایک مختصر سا وقفہ کے بعد گدائے اہلِ بیت سید علی شان حسین آپ کے عزیز پروگرام سب رسمیں آپ کے پسندیدہ ترین حدائی ٹیلی ویان پر حاضر خدمت ہے اور گفتگو جاری و ساری ہے فاتح خیبر جنگ خندق اور فاتح خندق اور اسی حوالے سے گفتگو اس وقت ہم کر رہے ہیں والدِ گرامی فاتح خندق اور خیبر جنابِ عمران کے متعلق اور اس کے بعد ہم نے آج کریمہ اہلِ بیت حضرتِ فاتح خندق کی حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہیں انشاءاللہ ان پر مختصر روشنی ڈالتے ہوئے دوبارہ اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں گے مگر اس وقت حضرتِ معصومہ ایک کم کے متعلق میرے ساتھ موجود محترم جناب آلہ حضرت خطیبِ اہلِ بیت جناب آغا باسکومی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس بی بی کے متعلق ایک نہیں تین آمین کرام نے تین معصوم اماموں نے کیا فرمایا ان میں سے امام حضرتِ امام جعفرِ صادق الہِ اسلام کی حوالے سے روایت بیان کر رہے تھے جی کبلا امام صادق امام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منظارہ فیکم وجبت لہ الجنہ اور یہ میں ارز کر رہا تھا کہ یہ حدیث سرکار نے اس وقت فرمائی جب ظاہری طور پر بی بی فاطمہ معصومہ دنیا میں موجود نہیں تھی تو میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ چودہ معصومین کے علاوہ اولادِ معصومین میں سے حضرتِ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ اور حضرتِ غازی عباس علمدار علیہ السلام کے بعد یہ مخدومہ ہیں جن کا نامِ نامِ اسمِ غرامِ حضرتِ فاطمہ معصومہ کم اور لقب ہے کریمہِ اہلِ بیت یہ ہستی ہے چودہ کے بعد کہ جب تک جب ابھی یہ دنیا میں آئی ہی نہیں صادق امام فرما رہے ہیں کہ ہماری ایک بیٹی آئے گی جو کم میں دفن ہوگی جو ان کے حق کو پہچانتے ہوئے عارفاً بحق کے ہاں ان کے حق کو جانتے ہوئے ان کو رہبر رہنما مانتے ہوئے ان کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہے یہ ہیں فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ وسلم اور یہ چھٹے امام کا فرما اور یہ ہیں ساتھمہ امامِ باب الحوائیت امامِ موسیٰ قادم علیہ السلام کی بیٹی اور امامِ سامن العائمہ علیہ الرضا علیہ السلام کی بہن ہمشیرہ کہ جن کے عشق میں جن کی محبت میں یہ گھر سے نکلی تھی کیونکہ یہ موضوع برلمبہ ہو جائے گا میں مقتصر کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں چند منٹوں میں میں یہ ساری بات ارض کر لوں تو تین امام عائمہ علیہ السلام کا یہ فرمانہ ہے کہ ہماری جو بیٹی کم میں موجود ہے جو اس کی زیارت کرے اس پر جنت واجب اور معصوم امام ہیں امامِ علیہ الرضا علیہ علیہ السلام جن کی زیارت حق رکھتے ہوئے ہم پہ فرض و واجب ہے اگر ہم کر سکتے ہیں تو لازم ہے ہم اسے اگنور نہیں کر سکتے آٹھویں امام کی زیارت کو اور بعض علماء نے تو زیارت کربلا اور آٹھویں امام وہ بھی امام ہیں وہ بھی امام ہیں کربلا عراق میں مشہد ایران میں بعض علماء حق نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو کربلا میں جاتے ہیں بدرجہ اتم ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مشہد میں بھی آئیں کیونکہ حسین وہ ہیں جن کو تو اہل سنت بھی جانتے ہیں لیکن آٹھویں امام وہ ہستی ہیں جن کو عام طور پر اہل سنت کو ان سے واقفیت نہیں کروائے گی کہ اس وجوہات کی بنا پر تو اس لیے سب کو چاہیے کہ جو کربلا جاتے ہیں وہ مشہد بھی آئیں جیسے وہ معصوم ویسے یہ معصوم اور معصوم امام آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ جو میری زیارت پہ آئے اس کے لیے بہتر ہے کہ پہلے وہ میری ہمشیرہ بہن کی زیارت پہ آئے تو یہ ہستی ہے اور چھوٹی سی ایک روایت ارض کر کے ہم اگلے موضوع طرف چلیں گے ساٹھ سال تک جس ہستی نے اس بی بی سلام علیہ حق کی سب سے پہلے زیارت کرنے کا شرف حاصل کیا ان کا نام ہے آیت اللہ العظمہ شہاب الدین مراچی نجفی بڑی معروف شخصیت عارف بلک شخصیت مجتحد عاظم صاحب فتوہ شخصیت ساٹھ سال تک اور یہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے میں یہ واترزہ ارض کر رہا ہوں کہ جو لوگ کتاہی کی وجہ سے آج تک زیارت پہ نہیں جا سکے وہ کوشش کریں اور زیارت پہ بھی انشاءاللہ ہم ایک پروگرام کریں گے میں ارض کروں گا آپ خدمت میں کہ زیارت کے حوالے سے کہ زیارت کرنے کا عجر کیا ہے صرف اتنا بتاتا ہوں معصوم امام فرماتے ہیں کہ جو شخص زیارت کی نیت سے ہماری زیارت پہ آئے اس کی وہ زندگی جو ہماری زیارت پہ گزرے گی وہ اس کی اصل زندگی میں شمار نہیں ہوگی سبحان اللہ اتنی بڑھا دیتا ہے تو میں یہ واقعی سے ارض کرنا ہوں کہ جو لوگ اس کی سعادت ابھی تک حاصل نہیں کر سکتا کسی وجہ سے بھی وہ کوشش کریں اور جائیں اور پھر معصوم فرماتے ہیں پھر معصوم فرماتے ہیں کہ ہر امام کا اپنا اپنا حرم ہے لیکن ہم سب چودہ کہا رہے ہیں ہمیں حرم ہے قوم المقدسات کریمہ اہل بیت علیہ السلام کے حرم کو چودہ معصوموں نے اپنا حرم کہا ہے تو شہاب الدین مراشی نجفی کے والد مرہوم آیت اللہ محمود مراشی نجفی وہ بھی مجتحد تھے وہ نجف میں ہوتے تھے نجف میں کے ساتھ مزید کوفہ کے ساتھ مزید سہلہ ہے جس کے بارے میں روایت موجود ہے کہ جو چالیس شب جمعہ وہاں پہ جاکے ایک عمل کرے گا تو اس کو پاک مولا صاحب الاسر و جمعال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی تو ابھی چالیس شب جمعہ ہونے ہی والی تھی کہ پاک مولا کی زیارت ہوگی آواز آئی محمود کیا چاہتے ہو عرض کی مولا میں نے آپ کے تمام جد کی زیارت کر لی ہے ایک زیارت میں کی اس میں بہت بہت سبق ہی ہے میں نے سب کی زیارت کربلا چلا گیا ہوں نجف گیا ہوں مدینہ گیا ہوں مکہ گیا ہوں حج کر لیا عمرے کر لیا کئی حج کیے شام گیا لیکن ایک زیارت نہیں کر سکا میں آپ کی زیارت اس لیے کر رہا ہوں آپ یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ جو زیارت میری رہ گئی ہے میں وہ بھی کروں کون سی زیارت کر رہا ہوں کہا میں آپ کی جدہ آپ کی دادی حضرت سیدہ فاطمہ حاصل کرنا چاہتا ہوں باقی میں تمام قبور کی زیارت حاصل کر چکا تو پاک مولا تھوڑی دیکھ لیے خاموش ہوئے اور پھر فرمایا محمود یہ ایک راز ہے جو ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان ہے اور یہ تب ظاہر ہوگا جب میرا ظہور ہوگا یہ بہت بڑی خبر ہے کہ نبی کی اکلوتی بیٹی کی قبر کا نشان کسی کو معلوم نہیں یہ ایک علیدہ موضوع ہے کہ اس کو خفیہ کیوں رکھا گیا مخفی کیوں رکھا گیا کہ میں زیارت کرنا چاہتا ہوں پاک مولا نے فرمایا تم نہیں کر سکتے تو وہ پریشان ہوئے تو پاک مولا نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم میری دادی زہرہ سلام علیہ کی قبر کی زیارت کا سواب حاصل کرو تو کم میں چلے جاؤ ہماری پھوپی اممہ باسومہ کم جو کم میں موجود ہیں جو ہماری اس پھوپی کی زیارت کرے گا گویا حسنہ ہماری دادی کی زیارت یہ رتبہ یہ منزلت یہ فضیلت ہے حضرت فاطمہ محسومہ کم سلام علیہ یہ فضیلت ہے اور بہت ساری اور میں ایک اور بات ارز کر دوں باب الحوائج جن شخصیات کا لقب ہے المعروف تین شخصیات کا لقب ہے باب الحوائج شہدادہ علی اصغر پاک مولا کمر بنی حاشم باب الحوائج غاضی عباس اور ساتویں امام امام موسیٰ قازم علیہ السلام کا لقب ہے تہران کا ایک رہنے والا اس کی بیٹی مریض تھی وہ لے کے چلا گیا باب الحوائج امام موسیٰ قازم علیہ السلام کے حرم میں باب الحوائج کے در میں موجود تھا بیٹی کو ڈاکٹرون لا علاج کر دیا بڑی بری حالت میں رو رہا تھا بے ہوش ہو چکا تھا رو رو کے جب بے ہوش ہوا تو عالم غشی میں کیا دیکھا کہ باب الحوائج تشریف لائے اور آنکھیں فرماتے ہیں بندہِ خدا تو یہاں کیا لینے آیا ہے جبکہ تیرے پاس کم میں میری بیٹی موجود ہے یہ تھے باب الحوائج کے چاہر کہ جاؤ تیری بیٹی کی چفا میری بیٹی کے پاس موجود ہے تو یہ رتبہ یہ منزلت یہ فضیلت ہے حضرتِ فاطمہِ معصومہ کم سلام علیہ جن کا لقب آئیم الہم شلال مرحبایا کریمہِ اہلِ بیعت کریمہِ اہلِ بیعت تو قبلہ یہاں سے ہم اب دوبارہ آئیں گے اس شخص کی طرف جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی تجھے یاد ہے جب تم یتیم تھا ہم نے تجھے پالا ہم نے تجھے پرورش کی ہم نے تجھے صدمات سے بچایا تمہاری حفاظت کی مگر دراصل حقیقت میں اس نے حفاظت کی جس کو آج بھی بدقسمتی سے مسلمانوں کا مجھے نہیں معلوم کہ میں ان کے کیا لفظ کروں لیکن کیونکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور مجھ پہ فرض ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان سمجھوں وہ اس کو کافر قرار دیتے ہیں اور کون ہے وہ جس کو کافر قرار دیتے ہیں اور اس کا کیا کردار ہے اسلام میں کیا شخصیت ہے سوالات پر درمیان میں سے کروں گا پہلے میں ان کا مختصر تھا ایک جائزہ آپ سے سننا چاہتے ہیں میں ارث کروں آپ نے جو جملہ کہا کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر لیا وہ مسلمان ہیں لیکن یہ شرط نہیں کہ ہر مسلمان مومن بھی ہے کیونکہ مسلمان کی ہی دو قسمیں ہیں مسلمان یا مومن ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے منافق کافر کو نہیں کہتے منافق مچھرک کو نہیں کہتے اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ منافق اتنا بدتر دشمن خدا ہے کہ وہ جہنم میں اصفل سافلین میں ہوگا سب سے نچلے درجہ میں ہوگا منافق تو مسلمان کے لیے فقط مسلمان ہونا لازم نہیں بلکہ مسلمان کے لیے اسلام کے بعد مومن ہونا لازم ہے اسلام کے بعد کل ایمان پہ ایمان لانا لازم ہے تو باتوں باتوں میں ایسی بات خود با خود نہیں کہتے کیونکہ حقیقت ہے اور جب حق کا انکشاف ہوتا ہے تو نعرہ خود با خود بے شک نعرہ بھی حق کا ہے الحق حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے حتی حتی حوض کوثر میں یہ دونوں میرے پاس مہتے ہیں تو ان کے والد گرامی حضرت ابو طالب علیہ السلام بڑا وسیع موضوع میں کوشش کروں گا چند منٹوں میں بہت اہم باتیں اس میں ارز کروں حضرت ابو طالب علیہ السلام سب سے پہلا پوائنٹ آج میں سادہ سی بات کر رہا ہوں آج آج ٹاکچوز میں دیکھ لیں ٹی وی پہ لگتے ہیں پیپس پالٹی ویڈی نون لیک پہ الزام لگاتے ہیں تو وہ جواب نہیں دیتے کہ ہاں ہم اس لیے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں تم بھی تو یہ کرتے ہو یعنی اعتراض پر اعتراض کیا جاتا ہے یعنی اگر کو کہے کہ تم فلان غلط کام کرتے ہو تو وہ اگلا کہتا ہے تم بھی تو غلط کرتے ہو یہ بات جو ہم میں موجود ہے یہ بدرجہ اتم میں موجود تھی اور موجود ہے عربوں میں سبحان اللہ فقط آج کی بات نہیں عربوں میں یہ بدرجہ اتم موجود تھی امان ابو طالب کا سب سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں کہ ابو طالب کیا تھے اب یہ بات واضح ہو جائے گی لوگ کیا کہتے رہے ہیں وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن سروں میں اٹھا کر حسین کے ختل کا فتوہ دیا تھا وہ مسلمان نہیں تھے وہ بھی مسلمان تھے اور وہ بھی ایسے ہی مسلمان تھے جو ابو طالب کو کافر سمجھ دے تھے میں جو بات درسکر لگا ہوں کہ عربوں میں بدرجہ اتم یہ بات موجود ہے کہا ہے جواب کے اعتراض کے جواب میں اعتراض کیا جاتا ہے اعتراض کا جواب نہیں دیا جاتا علی ابن عبی طالب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جنگوں میں یہ بات موجود ہے کہ جب بھی علی شوائے جنگ خیبر کے جب بھی جس کے مقابلے میں گئے اور میں کسی اور جنگ کا تذکرانے کر رہا اب کرنا جنگ خندق کا اب یہ ہم شروع کریں گے جنگ خندق میں جب پیغمبر کے کہنے پر علی عمر بن عبدعود کے مقابلے میں چلے گئے اب یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اعتراض باعتراض ہوتا ہے اگر میں کسی کو تمہارا باپ یہ کرتا تھا یا تم یہ کرتے ہو تو وہ آگے سے کہے تم بھی تو یہ کرتے ہو اعتراض کے مقابلے پر اعتراض کرنا جب علی گئے تو علی نے جا کے عمر بن عبدعود کو اپنا تعریف کرایا اور اس کے علاوہ تمام جنگوں میں علی نے ہمیشہ تعریف کرایا انا علی بن عبی طالب میں عبی طالب کا بیٹا ہوں اور اس کے ساتھ ہی کہا میں علی کی یہ بات ہوتی ہے کہ میں تین شرط رہتا ہوں سب سے پہلی میری شرط ہے کہ اسلام قبول کر لے جب اسلام کی دعوت اس نے اس کو دی تھی علی نے اگر علی کا باپ مومن نہیں تھا تو وہ عرب یہ کہتا ہے پہلے باپ کو کلمہ پڑھواتے پھر مجھے کلمہ پڑھنے کا کہتے اس کافر کا ابو طالب کے بارے میں یہ نہ بولنا اس بات کی دلیل ہے جیسے علی کل امان ایسے علی کا باپ مومن اکمل تھے اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ ابو طالب نے مآد اللہ نعوذ باللہ کلمہ نہیں پڑھا تھا کلمہ کیا ہے بھئی کلمہ عربی کا لفظ ہے اور کلمہ کہتے ہیں جملے کو جملہ مقمل ہو جائے تو اسے کلمہ کہا جاتا ہے لا الہ اللہ اللہ لا الہ ایک کلمہ ہے اللہ دوسرا کلمہ یعنی یہ ایک جملہ ہے اللہ دوسرا جملہ ہے وہ تو معصوم نے کسی مقام پر کسی بہت بڑے امام آزم سے پوچھا تھا بتانا وہ کونسا کلمہ ہے جس کا آدھا حصہ پڑھنے سے انسان مچھرک ہو جاتا ہے اور دوسرا حصہ پڑھنے سے انسان مومن کامل بن جاتا ہے تو اس کے توتے اڑ گئے وہ کیا جانے کہا میں نہیں جانتا کہا وہاں لا الہ اگر فقط کہا جائے لا الہ کوئی خدا نہیں تو مشرک ہو جائے اور جب کہا جاتا ہے الا اللہ مگر اللہ ہے تو وہ مومنیں کامل بن جاتا ہے کلمہ نہیں پڑا یہ کہا جاتا ہے کلمہ کس کا نام ہے اللہ کو ماننے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا نام تم ابو طالب کی بات کرتے ہو ابو طالب وہ ہے جس نے محمد کو بچایا سبحان اللہ اسلام و کلمہ تم تک پہنچتا ہی نہ اگر ابو طالب نہ ہوتے ابو طالب فقط مومن نہیں وہ محافظ رسول ہیں ہر تاریخ میں لکھا ہے کہ راتوں کو اٹھ کر جب محمد کو ہترا ہوتا تھا راتوں کو اٹھ کر ابو طالب اپنا بیقا اٹھاتے محمد کے بیسر پہ لٹھاتے اور محمد کو محمد کو کچھ نہ ہو جائے چچا چا چا دوسرے بھی تھے لیکن جیسے ابو طالب مومن تھے اگر فقط چچا ہوتے تو اس طرح حفاظت نہ کرتے اور اگر کافر تھے تو پھر پیغمبر گرامی سترہ سال تک ایک کافر کے گھر سے کیوں پلتے رہے کیوں کھاتے رہے ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے اب میں وہ بات ارس کرنے لگا ہوں جس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ نعوز باللہ وہ مومن نہیں تھے وہ کیا ہے کتاب کا نام بخاری شریف ان میں یہ حدیث پانچ جگہ پہ موجود ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہ اپنے ذہن میں محفوظ کریں اور سوال کریں اپنے بھائیوں سے کہ یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ ضعیف العذاف ہے فقط ضعیف نہیں بہت زیادہ ضعیف ہے اس کو کسی طرح سے بھی قبول نہیں کیا جا سکتا کیسے پانچ جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے حدیث دو طرح سے دیکھی جاتی ہے اصول حدیث کے مطابق اور اصول حدیث تقریباً ملتے جلتے ہیں تمام مسالک کے شیعہ سننے کے ایک جیسے ہیں اور جو سب سے بڑا اصول حدیث ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کیسے پتا چلے یہ حدیث صحیح ہے اور ضعیف نہیں ہے یہ کالینا بات حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں ایک حدیث متواتر ہوتی ہے ایک خبر واحد ہوتی ہے خبر واحد کی بہت ساری اخصام ہیں ہم اس پر نہیں جاتے سکتے ہیں تو حدیث صحیح کو اور حدیث ضعیف کو معلوم کرنے کے لیے جو دو شرطیں ہیں وہ یہ ہیں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس کے طول تاریخ میں جو راوی ذکر ہوئے ہیں کیا وہ صحیح ہیں کیا وہ سچے تھے کیا وہ نسیان تو ہی لگتے تھے کیا وہ مزاگ تو نہیں کرتے تھے کیا وہ تاثب تو نہیں کرتے تھے اور دوسری بات کیا جو راوی جو جو بیان ہوئے ہیں ان کی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات بھی تھی یا نہیں تھی ایک طریقہ دوسری مطن کے لحاظ سے حدیث کو دیکھا جاتا ہے اگر راوی صحیح ہو پھر بھی حدیث صحیح نہیں ہوتی تب تک جب تک حدیث کا مطن ٹھیک نہ ہو مطن یعنی جو حدیث فرمائی جا رہی ہے اگر وہ حدیث قرآن سے ٹکرا جائے تو پیغمبر وہ کلام فرمائی نہیں سکتے جو پیغمبر کلام خدا سے ٹکرا رہا ہوں تو پیغمبر خدا کا اپنا فرمان ہے کہ اگر کوئی میری حدیث منصوب کر کے کہی جائے اگر وہ قرآن کے ساتھ ٹکرا رہی ہو فضربوح علل جیدار اسے دیوار پہ دے مارو وہ میری حدیث نہیں تو دو شرطیں ہیں راوی دیکھے جاتے ہیں مطن دیکھا جاتا ہے اگر راوی ٹھیک ہے اور مطن حدیث ٹھیک ہے تو وہ حدیث صحیح ہے اور اگر راوی صحیح ہے اور مطن ٹھیک نہیں ہے پھر بھی ضعیث ہے اگر دونوں کام نہیں پھر بھی ضعیث ہے دونوں میں نے کوئی ایک بھی نہیں پھر بھی ضعیث ہے لیکن یہ حدیث جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں بخاری شریف میں لکھی گئی دشمنی اہلِ بیعت کو مدرد رکھتے ہوئے یہ مطنن بھی ضعیث ہے اور رازیوں کے حوالے سے بھی ضعیث ہے بہت پوری بات کر رہا ہوں پانچ جگہ پہ حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے جو کہ اکثر اوقات مساجد میں بیان کی جاتی ہے کہ علی کے باپ ابو طالب مسلمان نہیں تھے آخری وقت تھا پیغمبر نے کان کے نزیق مو کیا اور کہا چچا کلمہ پڑھ لے ایسی بات بیان ہوتی ہے مساجد میں چچا نے کہا نہیں بیٹا میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا پہنی توجہ والی بات ہے پانچ جگہ پہ یہ درج ہے اور اس کے راضی ہیں دو اس حدیث کے روایت کرنے والے دو راوی ہیں اور جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ کہا جاتا کہ پیغمبر نے چچا کے کان کے نزیق مو کر کے کہا چچا کلمہ پڑھ لے چچا نے نہ پڑھا اب یہ روایت بیان کون کر رہا ہے سب سے پہلے اس کو بیان کرتا ہے حضرت ابو حریرہ اللہ ہو کبار ابو حریرہ کے لیے مولوانا اس کو رہنے جا رہا ابو حریرہ سب سے پہلے بیان کر رہا ہے جبکہ تاریخ میں واضح طور پر موجود ہے کہ ابو حریرہ ابو طالب کے دنیا کے جانے کے دس سال بعد منظر عام پہ آئے تھے مسلمان ہوئے تھے اور ابو حریرہ کا وجود مکہ میں ملتا ہی نہیں جبکہ ابو طالب کی وفات ہے مکہ میں اور جو مکہ میں موجود ہی نہیں تھا دس سال بعد اسلام لے کے آیا دس سال بعد اسے پتہ جلا محمد کون ہے محمد کے چچا کون تھے محمد کی اہلی بات کون ہے وہ دس سال بعد کیسے بتا سکتا ہے کہ محمد نے اپنے چچا کے کان کے نزدیک مو کر کے کہا تھا چچا کلمہ پر تو حقیقت کا پتہ چلا ہے کہ نہیں کم از کم تحقیق یہ ضروری ہونی چاہیے کہ جو راوی یہ بیان کر رہا ہے کیا وہ اس وقت موجود بھی تھا کہ نہیں جو اس وقت موجود ہی نہیں تھا اس کے پانچ چھ سال تک بھی موجود نہیں تھا دس سال بعد یہ بندہ مسلمان ہوا اور ایک سال میں اتنے حدیثیں لگ گیا کہ کہتے ہیں جی اب یہ موضوع لیتا ہے میں اس کی طرف نہیں جا رہا تو کہا جاتا ہے کہ ابو حرارہ راوی ہے سب سے پہلے پانچ جگہ پہ حدیث ذکر ہے دو جگہ پہ روایت ہوئی ہے حضرت ابو حرارہ سے ابو حرارہ کی حالت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ وہ کب مسلمان ہوئے اور واقعہ کب کا تھا سبحان اللہ تو جو شخص اس وقت وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا تو کوئی کم سے کم اکل بھی اس بات کو نہیں مانے گا قبلہ میرا یہاں پہ ایک چھوٹا سا تجسس پیدا ہوا ہے یہ کہ جب حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ کان کے نزدیک مو لائے تو کان کے نزدیک مو لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ باقی تمام لوگ جو موجود ہیں ان کو سنائی نہ دیں کیوں نہ سنائی دیں کہ وہ بات ان سے مخفی رکھنی ہے تو جب کہنے والا یہ بات سمجھ رہا ہے کہ جو اردگرد موجود ہیں ان کو اس بات کی بھنک نہ پڑے اور وہ کان میں بات کر رہا ہے تو وہ پھر کون سے ساپ کے کان تھے یا دیواروں کے کان تھے جنہوں نے وہ کلمات سن لیے جو ابو طالب اور بطیجے کے درمیان بلکو صحیح بات ہے لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ روایت وہ کر رہا ہے جو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا اس کمرے میں نہیں اس گھر میں نہیں اس شہر میں موجود نہیں تھا جو شہر میں موجود نہیں اس نے کان میں کی ہوئی بات کیسے سن لی اور جس نے کان میں کی ہوئی بات سن لی کان میں کی ہوئی دیمی سی آواز میں مکہ میں کی ہوئی بات مدینہ میں بیٹھ کے بغیر اسلام لائے ہوئے سنی وہ اٹھانہ ذرہات کو اسلام لاکر اعلان نبوت کیوں نہ سن سکا من کنتو مولا فہاد علی ون مولا نہیں وہ نہیں سنائی دیا وہ نہیں سنائی دیا ایک لاکھ مجمع کو سنائی نہیں دیا اور جو دھیمی آواز میں کی گئی اس کو تو دو راوی ہیں اس کے چونکہ ٹائم کام ہے میں بہت جلدی کر رہا ہوں دو راوی ہیں ایک ہے ابو حریرہ اور ابو حریرہ کی دو حدیثیں ہیں اس میں توجہ کی تھی کہ بد دیانتی کی انتہا ہے بنو امیہ کے خاندان میں فکریاں بنائی ہوئی تھی حدیثیں گھڑنے والی اپنوں کے شان میں حدیثیں بنائی جائیں اور بخاری میں موجود ہے کہ پیغمبر گرامی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا سے جانے کے بعد خلیفہ شانی میں حدیثوں کے نشر کرنے پر پبندی لگا دی تھی تو کسی صحافی سے کسی دانے اس میں سے پوچھو پبندی کیوں لگائی جاتی ہے صرف اس لیے کہ حدیثیں وہ سامنے آئیں گی جو ہمارے فائدے میں نہیں جو مخالفین کے فائدے میں ہیں وہ حدیثیں آئیں گے جو بتائیں گی خلافت کس کا حق ہے وہ حدیثیں آئیں گے جو بتائیں گی فدق کس کا حق ہے وہ اخری حدیثیں آئیں گے جو بتائیں گی کہ پیغمبر کی سیٹ پہ بیٹھ کون سکتا ہے اس لیے حدیثوں پہ پرندی آیت کر دی گئی اور باقاعدہ حدیثیں گھنڈے والی چکٹری بنائی گئی اور یہ حدیث جو گھڑی گئی حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ بھی اسی سکتری کی ایجاد ہے تو دو راضی ہے ابھی ٹائم ہے نا آپ کے پاس برے کے یہی تو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھئے جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ایک طرف پابندی لگائی اور پابندی اس لیے لگائی کہ وہ چیزیں سامنے میں آئے جو حق کو ظاہر کر دے ناظرین اسی طرح جس طرح آج بہرین کی حکومت ہر طرف خبریں جاری اور ساری ہیں بہرین کی حکومت نے تمام ان کمپنیے کو جو انٹرنیٹ جاری کرتی ہیں ان پر یہ حکم بھیجا ہے کہ وہ سب کے سب اپنے آپ کو ریگولیٹ کریں اور گورنمنٹ آف بہرین کے ساتھ وہ اپنی تمام جتنی بھی ان کی انٹرنیٹ کمپنی ہیں ان کو شیڈول کرے گورنمنٹ آف بہرین ان پر نظر رکھے گی اور ہر وہ انٹرنیٹ کی کمپنی سیل کر دی جائے گی جو بہرین میں ڈیموکریسی کے مطلق مصبت سوچ رکھتا ہو یا ان کی باتوں کو نشر کرے حالانکہ انٹرنیٹ میرے آپ کے درمیان میں ایک میڈیا ہے جو لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں بہرین کی حکومت کو یہ بھی منظور نہیں کہ جمہوریت کی باتیں لوگ ہی آپس میں کریں ہیں ایک دوسرے کو پیغام دیں اور ان پر بین لگایا جا رہا ہے بین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک جو فرقہ ہے جو ایک گروپ ہے یا ایک سائیڈ جو ہے اس کو بد کر دیا جائے اور یک طرفہ تمام کا تمام جیسے آپ یہ کہہ لیجئے جنلیزم میں اسے کہتے ہیں ییلو جنلیزم پروپے گنڈا جیسے کہتے ہیں وہ دبا کر کیا جائے اور جھوٹ کو اتنا بولا جائے کہ وہ سچ لگے کیسے سچ لگے ابھی اس کے اوپر گفتگو جاری ہے تجسس برقرار رکھئے ٹیلی ون کے پاس رہی ہے بات کریں گے بریک کے بعد